بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی ویلکم ٹو میرے چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے وفاقی محتسب اور اس کے علاوہ سبائی محتسب سمدل کا کہ وفاقی محتسب کیا ادارہ جو ہے یہ کیا ہے آپ اس سے کیسے ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ سبائی جو وفاقی محتسب ہے اس کے پاس جو ہے وہ آپ کی طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی ریمیڈی جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں کون کون سے جو ہے وہ آپ کیسے جن کے پاس جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایک سپیڈی جو ہے وہ ریمیڈی آپ کے پاس جو ہے وہ ویلیبل ہے تو آج کے موضوع کے ویڈیو کے اندر اسی موضوع کے پر بات کریں گے تو موضوع کی طرف جانے سے فیلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہماری یوٹیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹکل کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں بہت سارے جو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں محکمے ہیں چاہے وہ فیڈرل ہیں یا اکے جو ہے وہ صوبائی ہیں اب اگر کوئی بھی ایسے محکمے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے مطلقہ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری بد انتظامی بھی موجود تھی بہت سارے لوگوں کی گریوینس موجود تھی تو ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ نائنٹین ایٹی تری کے اندر جو ہے وہ وفاقی محتصب کا ایک کوٹ ہے ایک ادارہ ہے ایک اہدہ ہے اس کو جو ہے وہ قیام عمل میں لیا گیا تاکہ جو لوگوں کی گریوینس ہیں لوگوں کے جو شکایت ہیں یا پروپلمز ہیں ان کو فوری طور کے اوپر حل کیا جا سکے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کوئی بھی ادارہ چاہے وہ صوبائی ہے صوبائی محتصب ہے یا وفاقی محتصب ہے یہ کن اداروں کے اندر کون سی چیزوں کو جو ہے وہ کیسز کو جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں دیکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہے اس کے اندر جو ہے وہ جتنا بھی کوئی ایسا ادارہ جو کہ وفاقی گورنمنٹ کے اندر ہے اور اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی رشوت ہے بھی مانی ہے یا پاسداری نہی ہے اقرا پروی ہے انتظامی جو ہے وہ زیادتی کو یہ کی کی جاری ہے آپ کے ساتھ آپ کا جہni کام نہیں کیا جا رہا ہے اخترا سے کوئی شخص ہے وہ تجاوزات کر رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں آپ کا کچھ کام نہیں کرتا ہے آپ کے کام کے اندر کتاہی کرتا ہے آپ کا جو کام ہے وہ وقت کے اوپر نہیں کیا جا رہا ہے آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے زلیر کیا جا رہا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی دادرسی جو کہ آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے اس دپارٹمنٹ کے اندر ہونا لیکن وہ اس کے اوپر نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے اگر وہ ہے وفاقی گورنمنٹ سے متعلقہ تو آپ وفاقی محتسب کے پاس جو ہے وہ اس کی درخواست جو ہے وہ دائر کریں گے اور اسی طرح سے کوئی ایسا محکمہ جو کہ صوبائی گورنمنٹ کے اندر ہے تو اس کا جو آپ اپلیکیشن ہے اپنی درخواست ہے اپنی شکایت ہے وہ وفاقی محتسب کے پاس جو ہے وہ دائر کریں گے اب ان کے جو دفاتر ہیں وہ آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائیں گے تمام ڈیفرنٹ زونل آف آفیسز بھی ان کے جو ہیں وہ دفاتر جو ہیں وہ مختلف شہروں کے اندر بھی موجود ہیں اور اس کے ہمیں آپ تحریری صورت کے اندر ایک اپلیکیشن لکھیں گے اس میں اپنا مسئلہ لکھیں گے آپ کا ایک کنیکشن ہے آپ بجلی کا لگوانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی جائز یہ بلکل ایک ویلڈ آپ کی گراؤنڈ ہے کہ آپ کا رائٹ ہے لیکن وہ نہیں لگایا جا رہا آپ کا کوئی بل خراب ہے بل درست نہیں کیا جا رہا آپ کا کوئی بھی ادارے کے اندر کام ہے وہ بت انتظامی کی صورت ہو چکا ہے آپ کا وہ کام نہیں کیا جا رہا آپ سے رشوت مانگی جا رہی ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی آپ کے اگنس میں کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اگر تو وہ سبائی سے متعلقہ ہوگا تو آپ سبائی محتسب کے پاس اگر وفاق سے متعلقہ ہوگا تو وفاقی محتسب کے پاس ایک اپلیکیشن دائر کریں گے تحریری صورت کے اندر اور اس کے ساتھ ایک ایفیڈیویر لگائیں گے بیانے حل پہ لگائیں گے کہ جو آپ اپلیکیشن جو ہے وہ موو کر رہے ہیں جو بھی آپ کی شکایت ہے وہ آپ تحریری صورت میں اردو یا انگلیش دونوں کسی بھی صورت کے اندر آپ وہ ساتھ اٹیج کریں گے اور ریلیونٹ جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس اگر کوئی موجود ہیں تو وہ ریلیونٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اور کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو فائل کر دیں گے درخواست دائر کر دیں گے آپ دفتر میں جا کے ڈریکٹ کر سکتے ہیں آپ آن لائن فسیلیٹی آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے جس کے اندر آپ آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ اور ٹیل فون کال کے ذریعے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ وہاں پر جو ہے وہ اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی سپیشل محتسب ہوتے ہیں جس طرح سے ٹیکس کے حوالے سے ہیں جو ٹیکس کے میٹرز ہیں ان کو ٹیکس سے لے جا دیکھا جاتا ہے بینک کے حوالے سے ہیں تو بینک محتسب جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے تو اس میں اگر تو کوئی ٹیمپریری کچھ ایسے ادارے ہیں جس کو جہاں ان کا آپ وفاقی محتسب کے پاس جائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی سپیشل محتسب ہے جس طرح سے بینک کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو کمپلین ہے تو آپ بینک محتسب کے پاس جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں تو آپ ان کی گریونس جو بھی آپ کی ہے آپ اس کے خلاف اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر جو ہے وہ جو وفاقی محتسب ہے وہ اس کے اوپر پروپرلی تفتیش جو ہے وہ اس کے اوپر کنڈکٹ کرے گا دونوں پارٹیز کو سنے گا اس میں آپ کو کوئی وکیل کرنے کے ضرورت نہیں آپ اٹسیل وہاں پر پیش ہو کہ اپنا جتنی بھی جو بھی آپ کا ایشو ہے جو پروپلمز ہیں وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ جو وفاقی محتسب ہیں یا صوبائی محتسب ہیں وہ اس آپ کی جو گریوینس ہیں تو اس کے اوپر اس کے پاس جو ہے وہ اختیارات جو ہے اس کو implementation کے حوالے سے یا اس کے اوپر execute کروانے کے حوالے سے وہ ہی ہیں اگر وفاقی محتسب ہے تو اس کے پاس جو ہے سوپینر کورٹ آف پاکستان تک کے جو ہے وہ اختیارات موجود ہیں اور اسی طرح سے اگر صوبائی ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جو ہے وہ اختیارات موجود ہیں اپنے فیصلے کو عمل درامت کرانے کے لئے اور contempt کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی ایسا آفیسر ہے جو کسی میکمے کے اندر جو ہے اس کی نگلیجنس ثابت ہوتی ہے اس کے اندر اس کی میلہ فائیڈی ثابت ہوتی ہے تو اس کے خلاف دپارٹمنٹل انکویری کا بھی آرڈر جو ہے وہ کر سکتا ہے اس کے خلاف دپارٹمنٹل جو آنکویری کر کے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کاروائی کا آرڈر جو ہے وہ فاقی محتصف کر سکتا ہے تو آپ اپنی کوئی بھی گریوینس جو ہے وہ اگر کسی بھی وفاقی ادارے سے متعلقہ ہے یا صبائی ادارے سے متعلقہ ہے تو آپ وفاقی یا صبائی محتصف کے پاس جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں آئی ہوپ جو ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فور رہی ہوگی اور اس موضوع سے متعلقہ اگر آپ کو کوئی فردر سوال ہے تو ویڈیو کی نیچے آپ کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک فور ووچنگ ہیں اللہ حافظ